جیسے لکھانے میں مہتے ہیں کہ اے ارائے رچیویاں بی اور ایز و سی رہی سی ریشو کیا ہوگئی اے اے ایرائے رچیویاں بھی نیرو ہو گئی تھے تو آپ کے پاس اس میں کیا بھی کہ لانگ مقرد ہے لئاس اول کلائنس بہت زیادہ ہو گئی تھی ایک دیکھا کہ جب آپ ادھرکو کرتے ہو تو وہ ہن بھی ہ کلائنس بھی اس کیا بھائی مرولیوں پر بھائی نہیں ہے مطلب نورول سائز جو تھا اس کو واپس نہیں آ پاتی اس پر کیونکہ لاسٹرکلی کوئل کام ہوتی ہے تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس جو لنگ جو ہیں جب آپ اس میں ریشو دیکھو گے ٹائم ورسس جو ہے آپ ریشو دیکھو گے کہ وولیوم آف ایکزیل دیر کتنی ہے یہ گراف جب رو کریں گے تو یہ بہت یوں آئے گا آپ کے پاس گراف جب آپ کے پاس یہ ہے تو آپ اس میں یہ دیکھو گے کہ آپ کے پاس فوسٹ وائٹل کپیسٹی آپ نے اس کو کہا تھا کہ میکسیمم ایکسپائر کرو ہم جب پہلے بات کر رہے تھے تو آپ کے پاس لیٹس اگر 4 لیٹر آ بھی آتی ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس پروبلم جو ہے وہ ایئر وی کی ہوتی ہے پرنکائمن کی نہیں ہوتی اور لنگ کے جتنے بھی بھولیوم آف ایکزیل دیسکس کر چکے لیکن آپ یہ دیکھتے ہو کہ اس میں لنگ کیونکہ لوز الاسٹر کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں اب لنگ نے انسپیریشن میں ایکسپائر کر چکے ہیں اب وہ یوں اندر کو الاسٹر کے کوئل آئے گی پوش کرے گا تب ہی تو ایئر باہر کو نکلے گی لیکن ابسٹرکٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ اندر ایئر وی کا پہلے ہی پرابلم ہے وہ بھی اور پہلے ہی نیرو ہے تو جب وہ پیشنٹ ایکسپائر کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو وہ فل ایئر باہر ایکسپائر نہیں کر پاتا اور لنگ ایئر اندر انٹرائپ رہتی ہے کیونکہ الاسٹر کے کوئل کم ہے لنگ بہت زیادہ کمپلائنٹ ہو چکے ہیں سٹریچ بہت زیادہ کر رہے ہیں لوس الاسٹر کے طور پر بھی ہے کہ اندر پریشن نہیں ڈالتے ہیں لنگ بہت زیادہ کمپلائنٹ ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں فرسٹ ایکسپائریٹیو وولیوم کے اپنے پہلے سیکنڈ میں کتنی ایکسپائر کیا تو وہ بہت کم ہوگی یہ بہت کم ہے کہ آپ کے پاس جیسے فر ایکسپائر ٹو لیٹر آپ کے پاس آجاتی ہے تو آپ نے نورمالی آپ نے کیا دیکھا تھا یہ ہے نورمالی آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس جو فرسٹ سیکنڈ ہے اس میں ایٹی پرسنٹ ایئر جہاں ایکسپائر ہو جاتی ہے لیکن اب کیا ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ اس نے فرسٹ سیکنڈ میں ففٹی پرسنٹ ایئر ایکسپائر کی ہے ہم ریشو بھی نکال لیتے ہیں فی وی ون اوور ف وی سی جب ہم دیکھیں گے تو ٹو لیٹر اس نے ایئر جو ہے فور لیٹر میں سے ٹو لیٹر ایئر اس نے فرسٹ سیکنڈ میں ایکسپائر کی ہے فی وی ون فورس اپریٹی وولیوم در ایکسپائر کی ہے کتنی ایئر اس فریکشن او فورسٹ وائٹل کپیسٹی اس نے فرسٹ سیکنڈ میں ایکسپائر کی ہے تو یہ ایکسپائر کی ہے ان ادھر سینس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جتنی بھی اگر ف ای وی ون اوور ف وی سی کی جو ریشو ہے وہ لیس دن سیونٹی پرسنٹ ہو کسی بھی کیس میں تو آپ ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابسٹرکٹیو دیسورڈر ہے ٹھیک ہے اب ہم موو کرتے ہیں رسٹرکٹیو کی طرف رسٹرکٹیو میں کیا ہوا تھا رسٹرکٹیو میں لنگ سٹیف ہو گئے تھے بہت زیادہ لنگ کی سٹیفنس سے کیا ہوا تھا لنگ جو ہیں وہ فرڈوٹک ہو گئے تھے کم پلائنس کم ہو گئی تھی ہم ایک بار دوبالہ سے جا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوا تھا لنگ فرڈوٹک ہو گئے تھے پیرنٹ کرمہ کا پرابلم تھا ٹائٹی لاسٹک کی طور پر بہیو کر رہے تھے بہت زیادہ پریشن لگا رہے تھے وولیوم چینج بہت کم آ رہا تھا کیونکہ وہ کم پلائنس کم تھے اور لنگ کی شرنک ہو گیا تھا اس وجہ سے تو رسٹرکٹیو میں کیا ہوا ہے لنگ کی شرنک ہو گیا آپ کے پاس جو گراف آپ کی نورمل آ رہی تھی وہ ایسے نہیں آئی گی تو آپ کے پاس آپ کے پاس کتنی آتی ہے 2.5 لٹر لنگ شرنک ہو جاتا ہے فرڈوٹک ہو جاتا ہے اور اس میں پیرنٹ کرمہ الاسٹک ٹیشو دیسٹرائی ہو چکے اپنے نورمل سائز پر نہیں ہوگا تو آپ کے پاس 2.5 لٹر آپ کے پاس فوسٹ وائٹل کپیسٹری آپ نے بہت زیادہ ایکسپائر کر بھی کیا تو ابھی 2.5 لٹر جو ہے اس کے پاس آ رہی ہے لیکن دورنگ ون سیکنڈ اس نے کتنی ایکسپائر کے جب آپ یہ دیکھتے ہو نا ایف ای بی کتن ہے اس کا تو ایف ای بی یعنی فوسٹ ایکسپیریٹی وولیم دورنگ ون سیکنڈ اس کا آلماسٹ ہوگا تقریبن 2 لٹر جب آپ ریشو نہیں کھال ہوگے فوسٹ ایکسپیریٹی وولیم اوبر فوسٹ وائٹل کپیسٹی کی تو یہ آجے گا 2 لٹر 2.5 لٹر تو یہ آپ کے پاس 80% سے 80% سے ابب بھی آنسر آجاتا ہے کیوں؟ کیونکہ لٹرکٹیو ڈیزیز میں کیا ہوا تھا پروریم تھی پیرنٹ کامیا کے ساتھ لنگ کیا ہو گیا تھا لنگ کیا ہو گیا تھا لنگ کیا ہو گیا تھا لنگ کیا ہو گیا ہے لنگ مطلب لنگ کیا ہو گیا تھا زیادہ جو ہے نا پریشر لگا رہے تھے بولیم چینج بہت کم آ رہا تھا دیکھیں بولیم جو ہے فوس ریٹل کپیسٹی بھی کم ہوگی سارے بولیمز کم ہو جاتے ہیں بولیم چینج بہت کم آ رہا تھا لنگ کا سائز چھوٹا ہو گیا تھا لیکن سائز بھی چھوٹا ہو گیا تھا کمپلائنس جو ہے وہ کم ہو گئی تھی بہت مشکل سے لنگ سٹریچ ہو رہا تھا کمپلائنس is the stretchability of the lung تو کمپلائنس کم ہو گئی تھی لیکن جب آپ نے دیکھا کہ FVC کم ہوئی ہے FEV بھی کم ہوئی ہے اور جو ریشو ہے آپ کے پاس وہ دونوں کی almost 80% آتی ہے یا اس سے کبھی کبھی زیادہ بھی آ جاتی ہے تو یہ difference ہے obstructive disorder اور restrictive disorder میں اگر 70% سے ریشو کم ہو تو وہ definitely obstructive disorder ہوتا ہے اور اگر یہ زیادہ ہے تو پھر وہ restrictive disorder ہوگا چلیں اب ہم نیکس دیکھتے ہیں maximal flow volume loop کے آتا ہے پہلے normal کو route کریں گے اس کے بعد پھر آگے چلیں ابھی اوپر جو ہے وہ expiration کی curve draw کریں گے نیچے expiration کی curve draw کریں گے تو یہ residual volume ہے 0 سے 1 liter تک وہ volume ہے جو air کا use نہیں ہوتا تو یہ residual volume ہے ٹھیک ہے اب 1 liter سے ہم move کر رہے ہیں ٹھیک ہے air آپ نے کیا کیا air اندر inspire کی ٹھیک ہے آپ total maximum air inspire کرتے ہیں آپ 6 liter تک لے جاتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہو maximum air expire کرتے ہیں تو آپ واپس کہاں تک لے آگے 1 liter تک ٹھیک ہے تو یہ اس میں ہی ہوتا ہے کہ یہ آپ نے air inspire کی اور جی یہ آپ نے air expire کی آپ نے air expire کی پہلے اس کی زیادہ velocity ہوتی ہے زیادہ velocity سے air expire ہوتی ہے اس کے بعد وہ کم velocity سے air expire ہوتی ہے ٹھیک اب آپ بات کر لیتے ہیں obstructive کی پہلے restrictive دیکھ لیتے ہیں restrictive میں کیا تھا جتنے بھی volume سے وہ کام ہو چکے تھے ریزرپ وولیم جی ہے وہ بھی کم ہو گیا ہوگا یہ 1 liter نہیں ہوگا اگر یہ وہاں پہ 1 تھا لیٹ سے تو اب یہ یہاں پہ 0.5 لیٹر سے start ہوگا اس میں total length capacity normally 6 لیٹر تھی یہ normal curve ہے تو total length capacity اگر normally 6 لیٹر تھی تو یہاں پہ لیٹر سے 2.5 لیٹر ہے اور جتنے بھی آپ کے پاس crafts ہیں وہ small angle لیکن جو velocity ہے air کو expire کرنے کی یا inspire کرنے کی وہ سیم تھی اور میں صاحب نے fevo اور fec ریشو دیکھی ابھی وہ 80% کے راؤنڈی تھی تو یہ اس طرح سے اس کا graph آئے گا let's say یہاں پہ 2.5 لیٹر تک آتے اس میں total length capacity بھی کم ہو چکی ہے اور یہ air کو expire کر رہا تو یہ residual volume بھی کم ہو چک ہے ٹھیک ہے residual volume بھی اس بندے کا کم ہو چک ہے total length capacity بھی کم ہو چکی ہے ٹھیک چلے گی اب بات کر لیتے ہیں obstructive کی تو obstructive میں کیا ہوا تھا obstructive میں جو یہی بندہ تھا اب دیکھیں آگے یہ 0 لیٹر ہے for example یہ 1 لیٹر ہے 2 لیٹر ہے 3 لیٹر ہے 4 ٹھیک ہے 5 6 7 تو آپ دیکھیں اس میں پیسٹیو اور 7 لیٹر ہو گئی ہے اور residual volume ایر کا اتنا زیادہ جو ہے وہ اندر پر ہو گئی ہے اور structure میں کیا تھا دوبارہ سے اگر آپ کو بتا دیں تو یہ لوس لسٹر کی طور پر کام کر رہے ہیں ایر اندر انٹر ہوتی جاتی ہے جب بار بار ایر اندر انٹر ہوتی جاتی ہے بار بار ایر اندر انٹر ہوتی جاتی ہے تو اب دوبارہ نہیں بار بار اندر انٹر ہوتی جاتی ہے ایر انٹر ہوتی جاتی ہے اور یہ 4 لیٹر تک مطلب اندر جو ہے وہ ریسٹریل وولیوم بہت زیادہ ہو چکے اس وجہ سے جب آپ انسپائر کرتے ہو تو آپ 4 لیٹر سے سٹارٹ کرتے ہو یہ 4 لیٹر ٹھیک ہے اور یہ میکسیمم جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلائنس بہت زیادہ اور لنگ لارجر ہو چکے ہوتی ہیں توٹل لنگ کپیسٹری بھی انکریز ہو چکی ہوتی ہے لیکن جب آپ ایکسپائر کرتے ہو اور واپس لے کے آتے 4 لیٹر پر تو اس کی جو بیلوسٹی ہے وہ ایکسپائر کرنے کے بہت کم ہوتی ہے ایر بہت مشکل سے باہر آتی ہے کیونکہ ایر بیپ پائپ بہت نیرو ہے کیونکہ ہوا ایر بہت زیادہ اور پریشر سیربائی جائے لیکن اس میں کیا ہے کہ لنگ جو ایر بے کا سائز تھا وہ پہلے ہی نیرو تھا جب اس میں ایر بے لنگ اگر کوشش کریں گے مینا کہ وہ اندر اپنے اس نورمل پروسسس کے تھوڑے ایکسپائر کرنے کے لئے لنگ اپنے لنگ پیچھے آئے بھی ہالانکہ لنگ کام ہوگیا تو وہ کیا کریں گے جو ایر بے کا جو پائپ تھا وہ جڑ جائے گا اب جو ایر تھی جس نے باہی نکلنا تھا وہ باہی نکلی نہیں پائے گی تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ایر اندر اندر اپنے 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 ریسیڈیل وولیم ریسیڈیل وولیم آپ مرزی فورس کر لو آپ 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 ریسیڈیل وولیم اپنے ریسیڈیل وولیم آپ کیسی ریسیڈیل ریسیڈیل کیسی طرح جیل آپ کیسی طرح ریسیدیل پارت جیل پارت ستارٹ جیل اپنے اللہ حافظ